اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیته طیبین طاہرین و لعن الدائم علی عدائهم علی قیام یوم الدین رب بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ آبائہ فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینہ حتی تسکنہو ارزکا توعا و تمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل لی ولیہ کل فرج و جعلنا من انصارہی و عوانی و اطباع و شیعتہ ہماری گفتگو سور بقرہ کی ابتدائی آیات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مین ذالک الكتاب لا ریب فی خدا للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدقاللہ العلی العظیم ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ذالک الكتاب لا ریب فی کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے کس اعتبار سے بیان کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے حق کے اعتبار سے موجیزے کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے اور یہ نقطہ بھی ظاہرہ میں آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہی ہے یہ آیت کہ شک کرنے والے شک نہیں کرتے نہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے یہ واقعیت یہ حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ شک کرنے والے اس کتاب مقدس کے بارے میں شک کرتے ہیں خب اس کے بعد قرآن کی آیت خدل للمتقین خدل للمتقین خب یہاں پر دو نقطہ ہیں جن کی وضاحت کر دوں کہ لَا رَيْبَ فِيْهُ خدل للمتقین خدل للمتقین خدل للمتقین کہ یہ کتاب مقدس مقدس کے لئے ہدایت ہے خب یہاں پر دو لفظ آئیں ایک لفظ ہدایت آیا ایک لفظ متقین آیا ہدایت کی تفصیل ہم نے سورہ الحمد میں بیان کی تھی تفصیل کے ساتھ کہ کسی شخص کو گائیڈ کرنا ہدایت دینا کسی مقصد تک رہنمائی کرنے کا نام گائیڈ کرنے کا نام ہدایت ہے خب ظاہر ہے لغوی مانا اگر آپ نے کسی کو کوئی راستہ بتایا آپ نے اس کو کوئی گائیڈ کیا چاہے گائیڈ کرنے والا سینما کی طرف گائیڈ کرے تو بھی لفظ گائیڈ کہا جائے گا یا جو ہے وہ مسجد کی طرف گائیڈ کرے تو بھی گائیڈ کہا جائے گا لیکن ظاہر ہے جب قرآن اور احادیث میں جب لفظ ہدایت کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہدایت الالحق مراد ہے ہدایت الالصراط المستقیم جو کہ وہ مراد ہے یہ مطلب بھی واضح ہے خب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت نے ہدایت کو کیوں مخصوص قرار دیا متقین کے ساتھ کیوں کا حدل للمتقین بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ہدایت جو ہے وہ جیسا ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ چونکہ ہدایت کے خود سٹیجز ہیں سیڑیاں ہیں مراحل ہیں تو بعض لوگوں نے بزر علامہ طبعہ طبعی کی کلام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے شاید سبزواری کے کلام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے دیکھ علامہ طبعہ طبعہ کی عبارت سلال ہمارے ذہن میں وضاحت کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ ہدایت ایک ہدایت فطری ہدایت ہے جب انسان اس فطری ہدایت کو تیہ کر لیتا ہے ہدایت پا لیتا ہے تو اب جو متقی بنتا ہے وہ مرحلے دو ام میں قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے اب یہ مطلب درست نہیں ہے اس لیے کہ دو آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خود لن ناس شہر رمضان اللذی وہ مہینہ کے انزل فیه القرآن جس میں قرآن کو نازل کیا گیا جو لوگوں کی للمتقیم کا اطلاق ہوا ہے یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کانا عدو لجبریل فانو نزل اللہ مصدق لما بین ید وہدہ وبشر للمؤمنین کہ یہاں پر کتاب کے لئے کہا کہ ہدا اور بشارت مؤمنین کے لئے خب ناس کا دائرہ وسیع ہے مؤمن کا دائرہ اس ناس سے چھوٹا ہے اور متقی کا دائرہ اس سے زیادہ چھوٹا ہے کہ انشاءاللہ کی وضعت متقی کی لفظ میں ہم بیان کریں گے پس ان دو آیتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں ان دو آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ ہدایت ناس کے لئے بھی استعمال ہوا مومن کے لئے استعمال ہوا اور یہاں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ خدر للمتقین خدر للمتقین کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی متقین کو ہدایت دیتا ہے تو اب کیا کریں گے اس کو اس کو کس طرح ہم جو ہے وہ اس مخبصے کو اس مشکل کو کس طرح حل کریں گے کیا یہ قرآن کے آیتیں ٹکرا رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ صحیح ہے علمہ طبعہ طبعہ کی بات یہ ایک حد تک انسان کی فطرت حق کی طرف دعوت دیتی ہے لیکن اگر ہم قرآن کے آیات کو دیکھیں انبیاء کے پیغامات کو دیکھیں آئمہ اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو بہت ساری رہنمائیاں ہدایت قرآن کی رسول کی انبیاء کی آئمہ کی علیہ مصلا و السلام کی جو ہدایت ہے وہ ایک فطری اور عقلی چیزوں کی طرف ہے اور بعض اوقات انسان کیونکہ انسان کی فطرت صحیح اور سالم نہیں ہے یا مشکل ہے یا یوں کہ فطرت کا سپورٹر قرآن تو پہلے مرحلے میں فطرت کو بھی کہہ سکتے ہیں اور خود قرآن در حقیقت اس کی فطرت کو اجاگر کرتا ہے کہ خود نحض البلاغم امیر الممنی علیہ السلام نے بیست ہے انبیاء کا جو ایک فلسفہ بیان کیا کہ جو چھپی ہوئی فطرت ہے اس کو زندہ کرنا مفہوم امیر الممنی کلام امیر الممنی علیہ السلام مفہوم آپ کی خبر نے بیان کیا تو لہذا خود للناس کا اطلاق خود للناس کا استعمال بھی درست ہے خود للمؤمنین کا استعمال اس طرح کہ قرآن بیس ایک پہلے مرحلے میں وہ جو انسان کی فطرت چھپی ہوئی سوئی ہوئی کھوئی ہوئی جس پر نسیان کا پردہ انسان کی فطرت پر آ گیا ہے قرآن اس کو ہدایت دے رہا ہے قرآن اس کو بیدار کر رہا ہے جیسا بہت سی جگہ پر آپ دیکھیں تو قرآن کا جو بیان ہے اسی فطرت کو اجھاگر کرنے کے لئے جیسے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کی تلاوت کروں اب یہاں پر قرآن کوئی نئی چیز نہیں بیان کر رہا ہے قرآن در حقیقت انسان کی فطرت اس چیز کو ریالائز کرتی ہے انسان کی اقل اس چیز کو در کرتی ہے لیکن در کرنے کے لئے بیان کی ضرورت ہے لیکن اقلی مسئلہ یہ ایسا تو نہیں کہ قرآن تعبد بیان کر رہا ہے کہ اگر ضرور زمین پر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا یہ ایک اقلی نکتہ ہے اقلی جس پر غفلت اور نسیان کا پردہ ہے ہم اس کے طرف متوجہ نہ ہوتے یا اعتناء نہ کرتے یا بہت زیادہ دھیان نہ دیتے تو قرآن اس قسم کے اسی طرح نیز البلاغہ کے کلام انبیاء کے کلام آئمہ کے کلام جو ہے وہ اسی طرح ان فطرتوں کی طرف جو اشارہ کرتے ہیں تو خلاص مطلب کیا ہوگیا کہ قرآن خد لناظ ہے بلغول لناظ کہ قرآن میں ایسی باتیں کہی گئی جو مومنین سے مخاطب نہیں ہیں جو متقیوں سے مخاطب نہیں ہیں توجہ کریں یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں میں گویا کہ خد قرآن کی بعض آیات مومنین اور متقیوں سے جو متوجہ نہیں ہیں جیسے خود یہ آیت اور سینکھڑو آیت جس میں توحید کی طرف اشارہ کیا گیا یا توحید کی طرف اشارہ کیا گیا یا ایسے امور کی طرف اشارہ کیا گیا جو جس کا کفار انکار کرتے ہیں مومنین سے متقین سے کوئی ربط نہیں ان کا تو ایمان اگر سے ربط ہے ایک دور سے لیکن بہرحال اس کو چھوڑتے ہو لہذا واضح ہو گیا کہ یہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں آئے ہی یہ لفظ آیا یہ یہاں پہ مراد وہ پہلا سٹیپ ہدایت کا ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو سور فاتحہ میں اہدن سرات المستقیم میں آخوی کا بیان آخوی نے بھی بیان کیا کہ اہدن سرات المستقیم یعنی ہمیں ہدایت کی طرف سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیں یعنی ثابت قدم نہیں بلکہ اس کی طرف ہدایت دیں تاکہ یہ پرس سٹیپ میں ہم داخل ہو جائیں تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے قرآن اسی طرح مومنی کہ اگر مثال کہ مومنی ہے لیکن ابھی وہ تقوی کے مقام تک نہیں پہنچا تو اس مومن کے لئے بھی ہدایت موجود ہے جو اس کو تقوی کی طرف رہنمائے کرنے والی ہے اور پھر متقی کے لئے بھی ہدایت ختم نہیں ہو گئی بلکہ متقیوں کے لئے مزید ہدایت کے سیڑیاں اور درجات جو سے تیہ کرنے ہیں ابھی وہ باقی ہیں لہٰذا ان کے لئے بھی یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے لہذا یہ بات انشاءاللہ واضح ہو گئی کہ یہاں پر قرآن نے یہ نکتہ بیان کیا یہ نکتہ واضح ہو گیا کہ کیوں یہاں پر متقین کے لئے خب یہاں پر ممکن ہے قرآن نے آلہ ترین صفت کو استعمال کرنے کے لئے متقین کا لفظ استعمال کیا اور مومینین یا ناس کا لفظ استعمال نہیں کیا خب اس بیان سے ایک اور جو ہے وہ بیان واضح ہو جاتا ہے کہ علامہ تبرسی جو صاحب مجموع بیان ہیں انہوں نے نکتہ بیان کیا قرآن متقین کے ساتھ مقصود قرار دینا اگر یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے لیکن متقین کے لئے مقصود قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ متقین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقین اس کی ہدایت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں خب یہ مطلب بھی درست نہیں ہے یہ مطلب پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر متقین کے لئے مقصود ہے اس کی ہدایت تو کیوں قرآن نے کہا حدر لن ناس کیوں کہا حدر لن ناس پہلی بات اس کو کہنے اسکال نقضی جوا جواب نقضی دوسری بات یہ ہمارے پاس بہت ساری مثال ہیں جہاں پر کفار قرآن کی ممکن تلاوت کر ہدایت حاصل کر ہدایت کو پائے اور جواب کیا ہو جائے گا اصل جواب صاحب مجموع بیان علامہ تبرزی کو اصل جواب یہ ہو جائے گا کہ مخصوص قرار دیا متقین کے ساتھ ہدایت کو خب ہدایت کے مراحل ہیں کچھ ایسے مرحل ہے جو عام لوگوں کے لئے ہدایت نہیں ہے جیسے اہدن سرات اور مستقی میں ہم نے بیان کیا کہ جو دوسری کلاس کا ایلیجیبل ہے وہ پاس ہونا چاہیے اس کے لئے اس کی ذرفیت نہیں ہے اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہدایت کو حاصل کر سکے خب یہاں پر متقی خدا للمتقین متقین جو ہے وہ متقین کا معنی کیا ہے خب متقین کا معنی وہی معنی ہے جو عام طور پر علم اخلاق میں درس اخلاق میں بیان کیا جاتا ہے متقی خب دیکھیں یہ اگر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآن کی تفسیر جلدی جلدی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تو اگر ہم نے قرآن کے الفاظ کو سمجھ لیا تو ہمارے قرآن سمجھ میں بہت آسانی ہوگی متقی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واقا یا واو قاب دو نکتے اور یا واقا یا واقا یا کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا یا بچانا بچنا یا بچانا انسان اپنے آپ کو کانٹو سے بچائے انسان اپنے آپ کو کانٹو سے بچائے تو یہ شخص کہلے گا متقی یعنی اپنے آپ کو بچانے والا تو متقی یعنی جو اس کے اوپر واجبات ہے وہ انجام دیتا ہے اور محرمات سے بچتا ہے تاکہ جہنم سے اپنے آپ کو بچائے غضب الہی سے اپنے آپ کو بچائے یہ متقی ہے یا یہاں پر بعض لوگوں نے تقویر کی تعریف کی خب یہ تعریف نہیں کہیں گے تعریف تو ہم نے کی بلکہ ہم نے لغت کا معنی نہ بتائے وقا یعنی بچانا بعض لوگ نے کیا تقویر اللہ یرا کلا حیسو نہاک ولا یفقد حیسو عمرک خوبصور جملہ ہے کہ تقویر یعنی خدا تم کو وہاں نہا نہ دیکھے جہاں پر خدا نے تمہیں منع کیا ہے اور خدا تم کو وہاں کھویا ہوا نہ پائے جہاں کا خدا نے حکم دیا ہے خدا تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں پر خدا نے ہونے سے آپ کو منع کیا اس دیفنیشن اور اس تعریف سے بھی واضح ہوتا ہے تقویر کا معنی یعنی انسان اپنے آپ کو واجبات اور محرمات کو بچانے کے واجبات انسان اپنے آپ کو بچائے خوب ایمان یقینی طور پر اگر ایمان ہوگا تو ایمان کے بعد تقویر کا درجہ جائے گا لیکن حقیقت میں تقویر عام طور پر عمل سے تعلق رکھتا ہے واضح ہے کہ اگر مؤمن نہیں ہیں تو ظاہر ہے تقویر لوجیکل نہیں ہے تصور نہیں کیا جا جا سکتا ہے خوب پس اللہ زینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی ولوغ اب دیکھیں کنیک کریں آیت کو لا ریبا فی خدر للمتقین زالکل کتاب لا ریبا فی خدر للمتقین کی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں آرہے متقی کے لئے ہدایت ہے اب قرآن یہاں پر پانچ یا چھے کوالٹیز بیان کر رہا ہے متقین کے لئے پانچ یا چھے کوالٹیز بیان کر رہا ہے کہ وہ متقین کون ہیں اللذین وہ متقین کون ہیں جن کی پہلی خصوصیت یؤمنون بالغیر ویقیمون الصلاح وممہ رزقناہم ينفقون تین بیان کی اور دو یا تین نیچے جا کے پھر بیان کریں گے کہ اللذین یؤمنون اللذین یؤمنون بما انزلا یہ پاچوئی چوتھی خصوصیت وما انزلا من قبلی اب یہ اس کو دو الگ الگ کر لیں یا ایک کر لیں اگر دو الگ الگ کریں گے تو ٹوٹل چھے بن جائیں گی اگر ایک کر دے تو پانچ بن جائیں گی اللذین یؤمنون بما انزلا الیک وما انزلا من قبلی وبل آخرت ہم یوقنون تو یہ کل پانچ یا چھے اگر ہم چلے ہم اس کو آسانے کے لئے چھے بنا دیتے ہیں کہ متقی کی کتی خصوصیت ہو گئی پہلی خصوصیت کیا اللذین یؤمنون بالغیر نمبر دوسرا نماز کو قائم کرنا تیسرا وممہ رزقناہم ینفقون یہ جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں صرف انہوں نے انفاق کیا چوتھی خصوصیت واللذین یؤمنون بما انزلا الیک اور وہ لوگ متقی وہ لوگ جو ایمان لائے بما انزلا الیک جو آپ پر نازل کیا گیا وما انزلا اچھے چاروں پر پاچھوی وما انزلا من قبل اور وہ لوگ ایمان لائے ان چیزوں پر جو آپ سے ماں قبل انبیاء پر نازل کیا گیا تورت و انجیل پچ خصوصیت اور چھتی خصوصیت وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ کہ وہ لوگ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں آخرت کے اوپر مانزل کی ساتھ مانزل کی ساتھ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ چار آیتوں میں یعنی بلکہ دو آیتوں میں متقیم کو متقیم کے کوالٹیز بیان کیے متقیم کے کوالٹیز بیان کیے خب اب آئیے ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا یہ صاحبِ مجموع بیان ابھی قول نقل کر رہے ہیں کہتے ہیں ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا قرآن کا فرمان وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا کہ تم جو کو ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہو شریعت میں ہر اُس چیز کی تصدیق کرنا جس کی تصدیق کرنا ضروری ہے وہ کیا کیا ہے اللہ ہے انبیاء ہے ملائکہ ہیں کتابیں ہیں قیامت کے دن اُٹھائے جانا ہے جنت ہے جہنم ہے ان سب کی تصدیق کرنا اب یہاں پر ایک زمنی نقطہ بیان کیا ہے انہوں نے کہ خداوند مطال کا ایک لقب مومن خدا کا ایک لقب مومن صاحب مجمل بیان فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں خدا کے لفظ خدا کا یہ جو نام ہے مومن اس کے دو میننگ بیان کیا جا سکتے ہیں پہلا میننگ کیا ہے پہلا میننگ یہ ہے کہ امانہ سے ہے امان دینا یعنی یوں المؤمن عذابه من لا يستحقه من اولیاء کہ خدا اپنے اولیاء بندوں کو عذاب سے امان میں رکھتا ہے لہذا خدا مومن ہو گیا دوسرا جو خدا کیلئے مومن کا یہ لفظ استعمال ہوا جو اس کا معنی ہو سکتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تذدیق کر رہا ہے خدا کو تذدیق کرنے کیا ضرورت ہے خدا کو تذدیق کرنے کیا ضرورت ہے خدا تذدیق کرتا ہے کس کی تذدیق کرتا ہے مواحدین کی مواحد کس کو کہتے ہیں جو اللہ پر رس ہے جنہوں نے اللہ کی یقتائی اور اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دی ہے اس کو مواحد کہتے ہیں تو خدا توجہ کر رہا ہے قرآن نے کیا کہا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو توجہ کر رہا ہے یہ قرآن کی آیت ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو خدا گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے خدا نے یہ گواہی دے کر مواحدین کی تذدیق کی اب میں تھوڑا در اس کو آپ کے لئے ایک 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 لیمپل دے کر واضح کروں کہ میں سال کے طور پر تذدیق کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کے بارے میں کوئی بات کہی آپ نے تذدیق کی ان کی کہاں بلکل بجا فرمایا ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کے بارے میں کہا کہ مثلا کوئی آپ کی خصوصیت بیان کی یا کوئی بھی بات کہی آپ نے آپ نے اپنی اسی خصوصیت کو بیان کیا اور اس خصوصیت کو بیان کرنے کے ذریعے سے اس شخص ہی تذدیق بھی کی تو یہ جو آیت ہے کہ خدا اپنی توہید کی گواہی دے کر موحد کی تذبیق کر رہا ہے کہ انہوں نے جو تذبیق کی ہے وہ صحیح تذبیق کی ہے میں گواہی دیتا ہوں خب یہاں پر ایک مصطف کی خدمت میں بیان کروں مومن ایمان اس میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ایمان میں عمل کا کوئی تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے یعنی ایمان آیا قلب سے تعلق رکھتا ہے دل سے تعلق رکھتا ہے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے یا عمل کا بھی اس میں حصہ اور دخل ہے اب یہ بحث علماء کے درمیان میں کہ آیا ایمان قلب کا نام ہے اللہ کی تذبیق کرنا اللہ پر ایمان رکھنا اللہ پر بھروسہ رکھنا اللہ سے اپنے دل کو کنیکٹ کر دینا ایمان رکھنا اب چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کی خدمت بارز کروں کہ ایمان اور علم میں بھی فرق ہے کیا مطلب ایمان اور علم میں فرق ہے اب سوال کرتا ہوں آیا جو کفار مکہ تھے یا خود قرآن نے بیان کیا خود قرآن نے بیان کیا دیکھیں بھی فرق کفار مکہ جو کفار مکہ تھے کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ رسول حق ہے پس علم ہے لیکن ایمان نہیں ہے یعنی ایمان میں گویا ایک قسم کا اس کے سامنے خضو اور خشو اور اس کو قبول کرنا ہے بڑا یعنی حساس مرحل آئی ہے بہت ہی ڈیفکلڈ آئی ہے بہت مشکل آئی ہے کہ جہاں علم ہے لیکن علم کے ساتھ وہاں اس کے سامنے خاضے اور خاشے ہونا اور منکر اور جہود اور کفر نہ کرنا یہ تین لفظیں کہے ہیں میں نے انکار جہود اور کفر یہ تقریباً تینوں ایچ ایمانوں میں ہیں حد درمی نہ کرنا یہ ایمان ہے پس خالی جان لینا خالی پہچان لینا خالی علم اور یقین کر لینا یہ کافی نہیں ایمان کے لیے بلکہ ایک اور لفظ بڑھ کر کہوں میں کہ اصل جو کافر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتی یہ وقت ہے کہ جب وہ جانتا ہو ورنہ جو بیچارہ نہیں جانتا ہے تو وہ تو بیچارہ وہ تو بیچارہ ہے اب یہ بیچارہ وہ کافر ہے ان معنوں میں بیچارہ نہیں لیکن بہرحال بیچارہ ہے وہ لہذا جو منافقین تھے جو ولایت امیر المومنین اور دشمنان اہل بیت اتھارل مصرم اُت زمانے کے وہ انبصیرتن تھے دشمن انبینتن تھے دشمن یقین کے ساتھ تھے پس یہ بات واضح ہو گئی کہ علم الگ چیزیں ایمان الگ چیزیں خالی جان لینا کافی نہیں ہے پس یعنی اگر آپ اپنے وجدان میں وجدان کس کو کہتے ہیں اپنے ضمیر میں اپنے آپ میں اگر ایک چیز کو محسوس کریں تو ایمان در حقیقت اس کو قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں خاضے ہو جانا ایکسپٹ کر لینا اس سے ایک اور نقطے کا استفادہ ہوتا ہے جو میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے کہ یہ کسی نے یہ نقطہ بیان کیا ہو لیکن لابد یہ ہوگا کہنتیں کسی نے بیان کیا ہوگا کہ ہر علم سے ریلیٹڈ ضرور نہیں کہ وہ ایمان سے تعلق بھی رکھتا ہو اصل ایمان وہاں پر آ نہیں سکتا ہے جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ ابھی رات پر رہی ہے وہ مجھے علم ہے اس پر کیا ایمان لے کر رہا ہوں میں پس ممکن ہے یہ فلال اگر سے میرے ذہنیز کا جواب ہے کہ یہاں پر بھی ذات پر ممکن ہے میں ایک ایمان کی کیسیت ہو کہ میں ذات کے جو آثار ہے اس کو میں قبول کروں لہذا اگر اندھیرے میں میں جا رہا ہوں تو اپنے ساتھ ٹوچ لے کر جاؤں لیکن کیونکہ وہاں پر ہڈ دھرمی نہیں ہے لہذا ایمان کا لفظ بھی استعمال وہاں پر نہیں ہوتا ہے لہذا توجہ کرنے میں خلاصہ ہے مطلب دو جملوں میں بیان کر دوں کہ ایمان اور ہر جہاں پر علمات ہو ضرور نہیں کہ وہاں پر ایمان کا اطلاق ہو بلکہ ایمان جہاں پر خضو خشو قبول کرنا ہو جیسے شریعت ہے اللہ توحید کتاب قرآن اہلِ بیت انبیاء جنت جہنم آفرت سوجہ کیا آپ نے تو یہ جو ہے وہ یہاں تک یہ بات واضح ہوئی پس ایمان پتا چل گیا مزید ایمان آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں میں اور ایمان پر ہی جو کہ ہمیں گفتگو ختم کریں گے تاکہ یہ بات اس نقطے تک پہنچ جائیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم غیر پر گفتگو کریں گے اب یہاں پر بعض علماء جیسے علماء تبا تبای کے کلام سے بھی یہ بات استفادہ ہوتی ہے اور سید عبدالعالی سبزواری علاللہ مقامہ کے کلام سے بھی یہ بات استفادہ ہوتی کہ وہ لوگ عمل کو بھی ایمان کا حصہ مانتے ہیں عمل کو بھی ایمان کا حصہ مانتے ہیں جبکہ بحسب ظاہر لغت کے اعتبار سے وجدان کے اعتبار سے وجدان یعنی یہ میں وجدان ہمیشہ استعمال کروں گا یعنی وہ جو انسان کا ضمیر ہے اگر انسان وجدان کو دیکھیں اور لغت کو دیکھیں اور حتی اگر استعمالات کو دیکھیں تو بلکل جو کوئی یہ فرق واضح ہے کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے بریکٹ میں ایک بات لکھ لیں یہ بات درست ہے کہ جیسے جیسے ایمان بڑھے گا آٹومیٹک عمل بڑھے گا خود ہے یہ کہنا دکت فرمائے خود ہے یہ کہنا کہ ایمان کا اضافہ ہوگا تو عمل کا اضافہ ہوگا یہ بتا رہا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جیسے مثال دوں میں آپ کو آگ اور حرارت ایک چیزے یا دو چیزے ہیں فلیم اور ہیٹنیس آگ اور حرارت ایک چیزے یا دو چیزے ہیں تو دو چیزے ہیں بس ہم کیا کہتے ہیں جیسے جیسے آگ بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہیٹنیس بڑھ رہی ہے تو یہ دو الگ الگ چیزے ہیں سہی نا پس یہاں پر بھی اسی طرح کیسے ایمان جتنا سٹرونگ ہوگا جتنا قوی ہوگا عمل اتنا ہی قوی اور سٹرونگ ہوگا یہ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزے ہیں پس یہ بات واضح ہے کہ ایمان ایک قلب کی کیسیت کا نام ہے جو تصدیق تصدیق یعنی قلب کی تصدیق وہ کنیکشن کا اسٹرونگ ہونا ایمان میں اضافہ ہونا اور یہ مفہوم جو ہے وہ استفاد ہوتا ہے صاحب مجموع بیان کے اللہ مطبع فی کے بیان سے کہ ایمان کا تعلق جو وہ قلب سے ہے اور عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے definition wise definition wise تو الگ الگ چیزے ہیں اور پھر ایک دلیل بھی لے کر آتے ہیں کہ اگر خود یہ آیت خود سور بخرہ کی یہ سٹارٹ کے آیت کیا ہے ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے اگر ایک ہی چیز ہوتی تو اور کر کے بیان نہیں کرتے خلاف سے ظاہر حد عقل یعنی اللہ پر غیر پر ایمان شیعن اور نماز قائم کرنا شیعن آخر ہے نماز قائم کرنا ایمان میں داخل نہیں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ جو عمل ہے انفاق یہ ایمان سے ہٹ کر ہے یا سورہ نحل دیکھیں سورہ نحل آیت نمبر ایک سو چھے سورہ نحل آیت نمبر ایک سو چھے کیا کہا قرآن نے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْایِمَانِ دیکھیں اور ان کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ قلب کا لفظ آیا یا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر بائیس اولائکا کتب فی قلوبہم الْایمان کہ ایمان ان کے دلوں میں ہے پس یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کیا بات واضح ہو گئی کہ ایمان جو ہے وہ قلب سے تعلق رکھتا ہے اب یہاں پر ایک اشکال ہے جواب انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کروں گا کہ حدیث ہیں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الْایمان ہوا تزدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان ایمان کی دفعین کرتے ہیں امام امام اس روایت کی مطابق دفعین کرتے ہیں ایمان کیا ہے قلب سے تزدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور عمل انجام دینا آزا و جوارے سے عمل انجام دینا پس اس کو ایمان کہتے ہیں پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے عمل ایمان کا حصہ ہے اس حدیث شریف سے یہ بات استفادہ ہوتی ہے خب یہ اشکال ہے انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے وہ اس اشکال کا اس اعتراض کا اس سوال کا اس حدیث کا یہ جو بیان کیا ہے اس کا کیا جواب بنتا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو کنٹینیو کریں گے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین